دیکھئے کس طرح سے مو ڈھکے ہوا ہیں اور کس طرح سے جب پولیس پکڑنے آئی تو یہ یہاں سے بھاگ گئے تھے یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک لوگ یہاں پر یوک دیکھے جا سکتے ہیں لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیکٹر تیرہ میں اس سمیں کم سے کم پچاس سے سو بدماش یوک گھومتے ہوئے نظر آرہے ہیں گورنمنٹ کالیج پر کس طرح سے حملہ کرنے کے بعد کھلے آم شہر میں آتنگ مچاتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں گائب ہیں جب پتا ہے کہ سیکٹر چودہ میں سو سے ڈیٹھ سو بدماش یوک گھوم رہے ہیں اور گورنمنٹ کالیج میں گھج جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جم کر آتنگ مچاتے ہوئے نظر آرہے ہیں سیکٹر تیرہ میں جم کر آتنک مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پر کھلے آتنک مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں جم کر آتنک مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیکٹر تیرہ میں یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم میں کہا ہے یہ سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر ہے کہ کہاں سے آئے ہیں یہ یوک کنوں نے حملہ بولا کیوں بولا اور آپ یہ لائف تصویرے دیکھ سکتے ہیں سیکٹر تیرہ میں سمجھ سے بھاگتے ہوئے گورنمنٹ کالی سے سیکٹر تیرہ میں بھاگتے ہوئے پولیس کی ٹی میں کہاں ہیں کلی نئے ایس پی کا ٹرانسور ہوا ہے نئے ایس پی نے آج چار سنبھالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال شہر میں سی ایم سیٹی میں جم کر آتنگ مچایا ہوا ہے بدماش ہوا کھلے آم بھاگ رہے ہیں چار چار لڑکے ہیں ایک موٹسائی گل پر لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے لاتھی ڈنڈے تلوارے گنڈاسیاں ان کے پاس سے برامہ دوئی ہیں یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں لیکن آخر کر پولیس کہاں پر ہے یہ سوال اپنے آپ میں بڑا گمبیر اٹھتا ہے یہ بڑی خبر اسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں موٹسائی گلوں کے نمبر تک نہیں ہیں اور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہائیوے پر آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آتک مچایا خوب آتک مچایا ہے انہوں نے یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے گورنمنٹ کالیج میں کس طرح سے سو سے ڈیٹھ سو بدماش ہواک سو سے ڈیٹھ سو بدماش ہواک آ جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں چار چار لوگ ہیں چار چار لوگ ہیں موٹسائیکل پر اور یہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرنال میں دہشت کا محول فیلا دیا کرنال کے گورنمنٹ کالیج میں دہشت کا محول فیلا دیا ایک ایک موٹسائیکل پر چار چار یوک ہے ایک ایک موٹسائیکل پر چار چار یوک دیکھے جا سکتے ہیں یہ ایک بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیکٹر بارہ ایس پی آفیس کے سامنے بلکل آپ یہ لائیو تحصیریں دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ لائٹ توڑ دی یہ ریڈ لائٹ توڑ دی اور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تحصیریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے گورنمنٹ کالیج میں کافی ہتھیار بند یوک آ جاتے ہیں لاتھی ڈنڈے گنڈاسیا ان کے پاس سے برامت کی جاتی ہے یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے سوڈنٹس کو سمجھاتی ہوئے نظر آ رہی ہیں تاکہی کہیں نہ کہیں بدمیسی کالیج میں کم کی جا سکے جس کی لائیو تحصیریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں سوڈنٹس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ سوڈنٹس حجوم بنا کر یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کالیج میں ڈائریکٹ سوارے کی گاڑیاں موقع پر پہنچ جاتی ہیں کرنال کے گورنمنٹ کالیج سے سمیاب دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس موقع پر بہت جاتی ہے کیونکہ لاتھی ڈنڈے برامت کے جاتے ہیں ڈائلیک سوارہ کی ٹی موقع پر ہے پروندر جی موقع پر ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب لاتھی ڈنڈے برامت ہوئے بڑی سنکھیاں میں بتا رہے ہیں وہ برامت کرنے کہے تھے موقع پر وہاں سرچہ بھی آنچلایا تھا ماری ملازموں نے جو ساتھ لگتا جنگل ہے اس میں کچھ ہتیار کچھ آپ تیجنک سمان نہ ہوئے یا کچھ بچے نہ چھپو یا دوبارہ جگڑا کوشش نہ کریں ایک بار یہ اپنی طور پر ہم نے کو کالیج کیمپس کی تلسی لے کیا کچھ ملے بیسے کچھ بیس سے پچیس نمبر ہے جس میں گھنڈاسی ہے تلوار ہے اور بندی ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑی سنکھیاں میں ہتیار برامت کیے جاتے ہیں اور کالیج پر بندن اس سمیہ پر موجود ہیں سٹوڈنٹ سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے کہ اگر کالیج کے سٹوڈنٹس نہیں ہیں تو ان کو بھی باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے ان کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کے جو پنگے ہیں وہ کالیج میں عام بات ہو جاتی ہے لیکن آج اتنی بڑی سنکھیاں میں ہتیاروں سا ملنا لاتھی ڈنڈو گنڈاسیوں کا ملنا تو اپنے ہمیں ایک بڑا سوال ضرور کھڑا کرتا ہے یہ بڑی خبر اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو باہر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ تو باہر کے نہیں ہیں ابھی کچھ دیر پہلے باہر کے آگے تھے لاتھی ڈنڈو سے گورنمنٹ کالیج کے ہیں یہ تو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس سمیہ پولیس موقع پر ہے پولیس موقع پر ہے پوچھتا جرور کی جا رہی ہے سکتی جرور ہے کیونکہ لاتھی ڈنڈے بڑی سنکھیا میں برامت کیے جاتے ہیں یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کرنال کے پنڈیس چرنجی لال شرما مہاویدیالے سے حالانکہ کالیج بہت اچھا ہے ریزلٹس یہاں کے بہت اچھے ہیں لیکن کئی بار دیکھا جاتا ہے بدماش شیوک جو باہر کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جس کے چلتے کالیج کا جو محول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آئی کارٹ سیکھ کرتے ہوئی پولیس کی ٹیمیں آئی کارٹ سیکھ کرتے ہوئی یہ بڑی کبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر چودہ گورنمنٹ کالیج سے اس میں آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جانکاری ملی تھی کہ بڑی سنکھیا میں کچھ بہار کہی ہوا کچھ کالیج کہی ہوا کہاں پر لڑائی دھگڑا کر سکتے ہیں اور بڑی سنکھیا میں ہتھیار لاتھی ڈنڈے گنڈاسی تلواریں یہاں سے برامت ہوتی ہے اور اس میں آپ یہ لائی تصویریں کرنال کے سیکٹر چودہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کی ٹیمیں موقع پر موجود ہے کالیج کی جو ٹیم ہے کالیج کے جو عدکاری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ موقع پر موجود ہیں جو یہاں کے پروفیسر ہیں لیکچرار ہیں وہ بھی سٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہوئے نہیں جرہا رہے ہیں ایسا سٹوڈنٹس کو سمجھایا جا رہا ہے اب ایسا ہم دو لگے رہتے ہیں اور خاص کر میں انوروت کرتا ہوں میڈیا کے مادم سے ڈیسنگ پلین انچارج گناتے ہیں ہمارے کو ایک سمسیاں فیش آتی ہے بچے آج کل جو ہے نا تھوڑا ہاں اتنی رسپیکٹ سے نہیں بولتے اور ہم ہم ہمارے کو ڈاٹنے ایک آبی ادھیکار نہیں رہا کوئی ایسے بچوں کو ہم ڈاٹیں تو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر اپنے بچوں کو ایک بار کولج میں جہاں بھی بڑھتے ہیں کسی بھی کولج میں بڑھتے ہیں وہ کم سے کم اپنے بچوں کو ایک بار آگے دیکھیں ہمارے بچے کیسے ہیں کولج میں کیسے رہتے ہیں تو سوسائیٹی کا اس میں سماج کا ہمارے کو سیوگ اس کا مجھے پتا نہیں ہے میں کلاس میں تھا گنڈاسیاں اندر جا رہی ہیں یہ گیٹ بڑھا ہے تو گاڑیوں میں لے گئی ہیں تو اتنی سانتیا میں کیسے کلواری اندر پہنچ گئی بس یہ نہیں بھی رہی نا کہاں سے پچھا سے کری تو یہاں گیٹ پہ کوئی اتنا بھی تو باہر کے لڑکے تھے وہ دیکھو ملنا تو نہیں پتا کولج کے باہر کے میں بتا رہے بہت زیادہ تدات میں تھے کتنی تدات میں تھے آپ نے بھی دیکھے ہوئے جو بھی تھے کہاں سے آئے ہوں گیا پولیس نے برامت کیا ہے یہ سیکیوٹی گاڑ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کے کلاف سکھ سکت کاروائی جرور کی جانے چاہیے ایسے بدماج کالیج جیسے سنستان میں سکسن سنستان میں پرویش کر جاتے ہیں لیس ہو کر تلواروں سے لیس ہو کر کالیج کے اندر پرویش کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے کلاف ایسے سٹوڈنٹس کے کلاف ایسے یواؤ کے کلاف نشی طور پر سکسک سکت کاروائی جرور کی جانے چاہیے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بہار کے بدماج شیوک یہاں پر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے کلاف کاروائی کی جائیے حالانکہ پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ ایسے یوکو کو ہراست میں بھی لے کر جات چکی ہے لیکن کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں ڈائل 112 کی یہاں پر اکتہراتی کر دی گئی ہے یواؤں کو سمجھایا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے سرکل سے ایسے گلت سرکل سے جن کے سرکل میں ایسے بدماج شیوک ہوتے ہیں وہ اس سرکل میں نہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو سے ڈیٹھ سو کہ قریب بدماج شیوک کالیج میں آ جاتے ہیں بڑی سنکھیا میں ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں سوسنا ملتا ہے پولیس کی ٹیمیں محقے پر پہنچ جاتی ہے ان بدماج شیوکوں کو کچھ سے کو پتایا جا رہا ہے شاید حراست میں بھی لیا گیا ہے لیکن زیادہ تر بھاگ گئے ہیں ان کے پاس ہے بڑی سنکھیا میں ہتھیار بھی برامت کے گئے ہیں لارٹی ڈینڈے گنڈاسیا برامت کی گئی ہے تو یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم کی تیناتی یہاں پر کر دی گئی ہے جو لائیو تصویریں کرنال کے سیکٹر چودہ سید گورنمنٹ کالیج سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال